اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج ہم بات کریں گے تین ایکسکلوسف چیزوں کے حوالے سے پہلا ایک عزب کامیکازی ڈرون نیو لانچ کیا ہے ترکی نے اور یہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے اگر آنے والے وقت کی ڈائنیمکس کو دیکھا جائے اور اس کے اپری ڈیزائن کو دیکھا جائے تو بھی اور دوسرا ریسنڈلی تالبان گورنمنٹ کی جانب سے کچھ تصاویت پبلش کی گئی ہیں جن میں ہم امریکن میڈ ہمویز آرمرڈ کریئر وہیکلز اس کے علاوہ دوسرے ویپنز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک پائل ہے پورے کا پورا اور اس کا مطلب کیا تھا وہ بھی اس وقت انہیں لانچ کیا جانا انہیں پبلش کیا جانا تیسرا انڈین آرم فورسز نے تین سرفس ٹویڈ میں زیلزمیز فائر کی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا ٹرکی نے ریسنٹلی اپنا نیا کامیکازی ڈرون یا سوسائیڈ ڈرون لانچ کیا ہے لانچ تو نہیں کہہ سکتے بہرحال انویل کیا ہے اور ایرپورٹلی یہ ٹرکیش آرم فورسز میں اس وقت اپریشنل ہو چکا ہے اس کا نام عزب رکھا گیا ہے اس کے جو میکسمن رینج ہے وہ دو سو کلومیٹر ہے جبکہ میکسمن سپیڈ تقریبا 268 کلومیٹر پر آ رہا ہے اس کے بارے پر کہا جا رہا ہے کہ یہ آرموسٹ 10,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے میکسمن سرویس سیلنگ اس کی وہاں تک ہے اور آٹھ گھنٹوں کی انڈیورنس پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ اس کا جو پیلوٹ پیسٹی ہے وہ پندرہ کلو گرام کی ہے یعنی 15 کیلی تک یہ بارودی مواد لے کر جا سکتا ہے یہاں دیکھنے والی چیز یہ ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایرانین شاہد 136 ڈرون سے آرموسٹ میچ کرتا ہے سیم اسی ڈیزائن جیسا ہی ہے اور آرموسٹ اس کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ بھی اسی جتنی ہیں اب یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں یوکرین نے کافی زیادہ شاہد 136 ڈرونز جو ایرانین میٹ تھے اور ایشیا یوز کر رہا تھا انہیں صحیح سلامت حالت میں پکڑا تھا مطلب کہ کچھ ایسے ڈرونز بھی تھے جو گرے تو تھے لیکن وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئے تھے تو اس کے بارے میں اس وقت سی این این اور نیو یوک ٹائم نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ انہیں یوکرین کچھ پیسوں کے عوض ایکسپورٹ کر دے گا دوسرے کنٹریز کو تاکہ ان کی ٹیکنولوجی کو حاصل کیا جا سکے اس کے بعد مہاجر سکس جیسے ڈرونز جن کو رشیا نے یوز کیا تھا یوکرین کے خلاف انہیں سی این این کی ٹیم کے ساتھ بھی دیکھا گیا اب زیادی بات جو سی این این میں بڑے لوگ ہیں ان کی پیشے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے اور اسی دوران ترکی کا ایک شاہد وان تھری سکس جیسا ہی ایک نیا ڈرون لے کر مارکٹ میں آنا اور اس سے پہلے شاہد وان تھری سکس کے مختلف پارس کو ایکسپورٹ کیا جانا یوکرین کی طرف سے دنیا کے مختلف کنٹریز کو تو یہاں ایک سنس بناتا ہے بہرحال یہ ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ترکی نے بہت ہی ریکارٹ مدد میں ایک نیا کامیکازی ڈرون ایکسپورٹ مارکٹ کے لیے رکھا ہے اور اس سے پہلے بھی ترکی کے پاس سوسائٹ ڈرونز موجود ہیں دوسرے ٹوپک کی بات کریں تو تالبان نے ریسنڈلی کچھ تصاویر پبلش کی ہیں ان تصاویر میں ہم بہت بڑی تعداد میں امریکن میٹ آرمرڈ فائٹنگ وہیکلز کو دیکھ سکتے ہیں مختلف لوجسٹیکل سپورٹ کے لیے ٹرکس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف ملٹری وہیکلز ہیں جن کا ایک پورے کا پورا پائل ہے یہ ہمیں بتاتا چلوں کہ تالبان ان میں سے بہت کم تعداد کو رپیئر کر سکے تھے کیونکہ جب دو ہزار اکیس میں اگست کے مہینے میں امریکن ٹروپس نے ویڈرو کیا تھا افغانستان سے تب یہاں قبضہ کرن گیا تالبان نے یہ تالبان حکومت میں آئے تالبان نے جیسی کابل کا تخت سنبھالا اس کے بعد انہوں نے اپنے ریفارمز کیے لیکن جب امریکنز جا رہے تھے ان کا یہاں بہت زیادہ ملٹری اور دوسرا سمان بھی موجود تھا سو انہوں نے کوشش کی کہ وہ سب کچھ تو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے لیکن ایڈ دی انڈ انہوں نے کافی زیادہ ہیلیکوپٹرز کافی زیادہ آرمڈ فائٹنگ وہیکلز ان کے کنٹرول سسٹمز کو تباہ کر دیا کہ اگر یہ ہمارے کام نہیں آسکیں تو یہ افغان تالبان کے کام بھی نہیں آئیں گی بٹ وقت کے ساتھ افغان تالبان نے ان میں سے تین سو آرمڈ فائٹنگ وہیکلز کو ریپیئر بھی کیا ہے مختلف رپورٹز کے مطابق جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کیونکہ اس طرح کے وہیکلز وہاں ہزاروں کے تداز میں موجود ہیں اس دوران جب امریکہ اور تالبان کے درمیان دوبارہ سے ٹنشنز بڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ میڈل ایسٹ میں ایک نئی کھیل کا آغاز ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں تالبان بھی اس پوری جیو پولٹکس میں اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کریں گے اب ان تصاویر کو پبلش کرنا صرف عوام کی خوشی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے امریکہ کو بھی ایک سگنل دینا ہے آپ کا اتنا زیادہ ایکوپنٹ ہمارے پاس پڑھا ہے اور ہم آج بھی پلیابل ہیں اور ہم آج بھی انٹیکٹ ہیں اس پوری کی پوری جیو پولٹکل گیم کے ساتھ بیکوز بیکڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ نورملی نہیں دکھائی جاتی نورملی تو یہی دکھائی جاتا ہے کہ تالبان اور امریکہ آپس میں بہت بڑے دشمن ہیں بٹ بیکڈور ڈپلومیسی میں دونوں کی آپس میں باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں سیم ایز جیسا کہ ایران نے ریشیا کی سپورٹ کی ڈائریکٹلی کھل کے سپورٹ نہیں کی چھپ چھپا کے انہیں ویپنز بھی پروائیڈ کیے ان سے وہ ہتھیار بھی لے رہے ہیں اور دوسری ڈپلومیٹک ٹائز بھی ہیں ان کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں سو بیسیکلی تالبان کی طرف سے یہ سگنل تھا یو ایس کے لیے اور انہیں ان کی یہ تمام پرانی وہیکلز کو دکھائے جانا اب تیسرا بات کر لیتے ہیں انڈین آرنٹ فورسز کی جنہوں نے تین سرفس ٹوئر میزائلز کو میس فائر کیا ہے اور اس میس فائرنگ کے نتیجے میں جانی نقصان ہو سکتا تھا بٹ اچھی چیز ہے کہ نہ تو کسی سویڈین کا جانی نقصان ہوا اور نہ ہی اس رینجنگ فیلڈ کے اندر کسی دوسرے ملٹری پرسنل کا چوبیس مارچ کی رات کو یہ خبر منظر آم پر آتی ہے کہ انڈین آرمی نے اپنی ایکسرسائز کرتے ہوئے بسکلی وہاں ملٹری ڈیٹس چل رہی تھی اپنے انڈین آرمی کے ہی لوکل لیول پر سرفس ٹوئر میزائلز کو ایڈ فینس میزائلز بھی کہا جاتا ہے جن کا کام زمین سے ہوا میں مار کرنا ہوتا ہے اور ان کا کام دشمن کے جہازوں کو روکنا اور دشمن کے بلسٹک میزائلز کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی تباہ کرنا ان کے فنکشن میں آتا ہے دوسرا یہاں بات کی جائے تو انڈین آرمی کی انپروفیشنلزم اور ایک حد تک مس ہینڈلنگ نظر آتی ہے اپنے ویپنز کے ساتھ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے آٹھ مارچ دوہزار بائیس میں انڈین آرمی کا ہی ایک برامس میزائل کریش لینڈ ہوا تھا پاکستانی ٹریٹری میں اور تب انڈین گورنمنٹ نے یہی موقف اپنایا تھا کہ یہ مس فائل ہوا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل گلچہ ہے جبکہ برامس میزائل کے اس سے پہلے بھی مختلف ٹیسٹ فیلئر کا شکار رہے ہیں اس کے بعد انڈین آمی نہیں تین اپنے افیسرز کو سیک کر دیا تھا لیکن اس میں بھی سب سے بڑا ٹویسٹ یہ آیا کہ انڈیا کے ہی ایک ونگ کمانڈر نے اپنی ہی ڈیفنس منسٹری کے خلاف اور ڈیفنس منسٹر کے خلاف ایک کیس فائل کر دیا کہ انہوں نے ہمیں ایک قربانی کا بکرہ بنایا نہ کہ کوئی شفاف تحقیقات کی ہیں اب سیم یہی چیز ہوئی ہے کہ تین سرفس ٹوئر میزائلز میس فائر ہو گئے ہیں اور سرفس ٹوئر میزائل ٹوٹلی گائیڈنس کو یوز کرتے ہیں یہ کوئی بیلسٹک روکٹ نہیں ہوتا جسے آپ ایک طرف سے فائر کریں اور دوسری جوے جا کے گر جائے سرفس ٹوئر میزائلز ایک سوفیسٹیکٹ ٹیکنولوجی ہوتی ہے پورا ایک اس کا میکنیزم ہوتا ہے اس کے علاوہ ایویونکس اس میں اپٹیمم لیول تک یوز کی جاتی ہے اور انہیں اتنا ایکیوریٹ بنایا جاتا ہے ہوا میں مجود دشمن کے ٹارگٹ کو یہ کامیابی سے تباہ کر سکے اور اگر اس طرح کی سوفیسٹیکٹ چیزیں انڈیا میں میس فائر ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ساتھ پیش آ رہے ہیں تو یہ انڈیا آرمڈ فورسز کے لیے بہت بڑے کنسرن کی بات ہے بہرحال امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ